موسیقی 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 کرتے رہا کریں اسے دل کو بھی بہت خوشی ملتی ہے دعائیں بھی ملتی ہیں اور اس زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے آپ کو مقصد ہی کیا ہے اس دنیا میں اچھا جی آج کا کالر قویشن میرا یہ ہے ہم میرا انٹریسٹنگ قویشن ہے کپڑے خریدتے وقت آپ کس چیز کو مدن نظر رکھتی ہیں کپڑا کیسا ہے خوبصورت ہے پرنٹ اچھا ہے کلر اچھا ہے قیمت کتنی ہے کہاں سے لیا جا رہا ہے ڈیزائنر ہے برینڈ ہے نہیں ہے آپ نے مجھے کال کر کے یہ بتانا ہے کیونکہ آج ہمارے شو پر ایک بہت خوبصورت ڈیزائنر بھی آ رہی ہے خود بھی بڑی خوبصورت ہے ڈریسز بن کے بہت پیارے ہوتے ہیں آج میں نے بھی انہی کا ڈریس جو ہے پہنا ہے ہشی مرائچ ہمارے ساتھ ہوں گی آج کل کے ہمارے ساتھ ہوں گی کرن اسمانی جو ہماری یوگا ایک سٹارٹ کریں گے دن ایک پیسپول سے یوگا سے پھر ہمارے ساتھ ہوں گے میانیم صاحب جو کہ ہمارے سٹرولجر ہیں آپ کو بتائیں گے ہم آپ کے ستاروں کا حال اس ہفتے کا اور ہمارے ساتھ ہوں گی ہشی مرائچ جو کہ ہمارے دریس دیزائنر ہے اور آکے آپ کو آج کل کے ٹرینڈ کے بارے میں بھی بتائیں گے ٹائم وقت چھوٹی سی بیک کا بریک کے بعد مرزی ہے ہی ہائے ٹا ہاں جو ہمارے ساتھ ہوں گے ٹا ہاں گے میں ہوا مند آپ ایک تی مرن ہمارے ساتھ ہیں ہی ساتھ ہوں گے ٹا 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 ہم لوگ سایٹ کر رہو ہوتے ہیں کہ میں کهاں کھڑی ہوں ہم کیا سبات کریں گے ٹا 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 ہا، کیا کرنے والے وہاں آج سایار آج جن کے ڈا还لا میں مینٹی بطری اینfilled رہی ہیں این جہاں ہمیشہ س سردر رہتے ہیں تو وہ سر پینیا دول بغیرہ متحمکpassی پیدا ہمے کے بعد cuentا اینو کیوں سردہن بغیرت ہے کونکہ شک کے واجlawات کے رço jouw اور جو بعد فون دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے ایک سپسیفک پوچچر ہوتا ہے جو آپ نے اپنایا ہے وہ ہوتا ہے فون دیکھنے کا لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کا کمپیوٹر پہ کام کرنے کا اس کے ویسے بھی آپ کی نیک میں بہت سٹرین ہوتے ہیں اور اکسر لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ والی جگہ دبا دو اس کے لیے ہم آج کچھ کرنا ہے یہ بڑا زبردستی ہوگی یہ میرا دو دفعہ یہ کیس ہو چکے ہیں دو دفعہ میرے ایک ایک بڑے سے ایجرٹ بندے تھے ان کا بھی ہمیشہ ہر واقع ہے تو میرا بیٹا ہی میرا یہ جگہ بہت پہن رہتا ہے اور ان کی علایمنٹ بلکل چینج ہو گئی تھی علاقے وہ چل رہتے لیکن ان کا بلکل ایسے جوکی ہوئی درد کی میرے سلام کو پاچھنی چیزی تقریباً آلمونس تھوڑا سا ٹائم لگا کیونکہ بہت عرصوں کا ہے اور ان کا ایٹی بہت زیادہ سے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تھا بہت عرصوں سے یہ ہو رہا تھا بہت عرصوں بعد آج ہم اس کو جو ہے آپ کو حل بتانے والے اس کو فولو کریں گے بہت سارے لوگوں کا پرابلم اسپیشلی یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو بچاری ایک تو 9 to 5 job میں جو کمپیوٹر پر جھوکی رہتی ہے سویدہ سے بھی ہوتا ہے تو لیٹس تارٹ ٹھیک آپ اسے سب سے پہلا آپ نے ویجن آسنا میں بٹھیں گے اس پوزشن میں آپ کے دونوں دوست اس کے لیے ملے ہوئی ہے ٹھیک ہی پھر آہستہ 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 دیپ لانگ برت لیتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کو آپ اس میں ملائے ٹھیک ہی جب اس کے بعد آپ نے اس کو نوٹ کر دیں نوٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو کروکہ چینج کریں یا اب آہستہ آہستہ اوپر کے طرف جیسے آپ نے کوئی چیز چینج رہے اوپر اپر اوپر اوپر آپ نے کیا تھرنا ہے چینجنا ہے اور پرس کریں پرس 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 اور اپنی ہائشتہ ہائشتہ اپنی گردن کو جا نیچے کے طرف لانا ہے ٹھیک ہے بیک شور کے آپ کے دونوں جو ہاتھ ہیں وہ بلکل کانوں کے ساتھ ہی رہنا چھیک ہے اوپر بھی نیچے بہت نیچے بھی نہیں ہونا فور دے فرس دو تری تائم نہیں ہو سکتا ایٹم ہے لیکن آپ نے ہائشتہ ہائشتہ یہ ضرور کرنا اسی طرح بلکل آپ کے ہیڈ گزاب اور دیکھیں پرس کریں پرس 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 اس کے بعد دیپ لانگ بریٹھ پھر ریلیکس ٹھیک ہے ریلیکس کریں آرام سے ڈاؤن ٹھیک ہے اس کے بعد ہائشتہ 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 دیپ لانگ بریٹھ لیتے ہوئے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہی سا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو سٹرچ کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں تک پہنچ رہے ہیں آپ اس کو پہنچا دیں کھینچ ہے یہ ہی سا آپ نے فلک اس کو کھینچنا ہے کھینچ کر کے اوپر 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 اب ناو اس کو اپنے اگین کیا کرنا ہے ٹویسٹ کرنا ٹویسٹ کر کے اب کیا کرنا ہے آپ اپنی ہیڈ سے کافی پیچھے پیچھے اور سر کو نیچے کرنا ہے گردہ نیچے پیچھے پیچھے چلا ہے اوپر کے طرف اوپر 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 کر کے اب میں در کو بھی ساتھ ساتھ اوپر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اوپر کر کے ٹویسٹ کیا ٹویسٹ کرنے کے بعد ساتھ پول پیچھے اپنے باڈی کو پیچھے نہیں کرنا ٹھیک ہے میں آپ سے دوبارہ بتا رہی ہوں یعنی کہ آپ اپنے باڈی کو ساتھ پیچھے کرنا ہے نہیں صرف آپ کی ہاتھ اور نیک کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ ہی پہ آپ نے فل آنکھیں کو بھی نکالنا ہے like this آہ 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 جیگے کو آپ کی جتنے یہاں سے آپ نے جو وائبرٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس کو آپ محسوس کریں ٹھیک ہے اور سانس آپ نے جب پرت لیتے ہیں تو اس کے سانس جب آپ نے انہیل کیا ہے اس سانس کو آپ نے محسوس کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہنچا دیا آپ نے آہستہ آہستہ یہی دلنی ہے صبح اور شام صبح اور شام یہی کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ وہ ہو گیا یہاں اب میں سانس آتی اسی طرح بتاتی ہوں اور کر کے نیچے کرنا ہے نیچے اور سانس اپنی گردان کو ہلانا ہے ہلا 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 پہ ڈاؤن کیا اس پوزشن میں فول کینچ ہے دیکھیں میں اپنے کو کس طریقے سے یہاں سے میں یہاں ہوں اور پھر کو کنچ رہوں دیکھیں کنچ کے اپنے ہیڈ کو اوپر رہنا ہے سب سے پہلے اپنے ہیڈ کو اوپر کرنا ہے اور ہاں کنچ کے نیچے آنا نیچے آئیں اب اس کو ہاتھوں کو اوپر کرنا ہے ہاتھ اوپر 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 اور 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 لاب اٹھنا ہے آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اب آپ یہ آرام سے بھی چکنا ہے جیسے آپ کے جو لوتس فام میں ٹھیک ہے ایک پاہنگ کو اپنے ادھر لکھنے ایک بشر کا آپ نے چکنا ہے ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ جو ہے لفت ہینڈ آپ کی رائٹ سائٹ پہ ہو اور رائٹ ہینڈ آپ کو اپنے اس کو اوپر کرنا ہے اس پوزیشن آپ نے اوپر کیا دیکھیں اب آرام سے آرام سے آپ نے جانا ہے داؤن ایک سیل واپس آنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے دوسرا اسی طرح آپ نے رائٹ ہینڈ کو لکھ سائٹ سے اپنے نی سے نہیں پکرنا ٹھیک ہے اس پوزیشن جہاں آپ کی ٹھائر ہے اسی طرح انہائل کر دیں فل سیچ کریں فل آپ سیچ کریں 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 داؤن سیچ کریں ہاں آپ کو لکھیں چلئے پھ명یں اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو آپ نے یہ رکھنا ہے یہی ساپ کے سٹرچ کیس سٹارٹ ہوٹا ساتھ دہت سارٹ بھر ٹھیک ہے ریلیکس کریں پھر اس کے بعد آپ میڈیٹیشن میں جائیں اور میڈیٹیشن کو جتنے آپ کے جو ہوا ہے نا ان ساب کو محسوس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اور آپ نے سٹار بھی میڈیٹیشن سے کرنا ہے اور انڈ بھی میڈیٹیشن سے کرنا ہے جی ہاں بکو اچھا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی آج کی ایکسرسائز میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ دن کے انڈ پر ایک دفع تو یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کریں تاکہ آپ کے ریلیکس کر لیا کریں صبح بھی کیا کریں صبح بھی اگر میڈیٹیشن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا میڈیٹیشن کرنا لیکن یہ ضرور کریں کتنا دیر لگا ہے ہمارے ساتھی جو ہے نا یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو شروع میں آپ بیٹھ جائے کریں یوگا مائٹ لے کے اپنا ہاں تو یہ با لپاٹ تو یہیں پہ آپ کا کمکلیٹ ہو جائے گا ہے نا اسی ہوتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ پریکٹس ہوتے ہیں دوبارہ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو جب ریپیٹ میں دیکھتے ہیں جل جانے ہونکو ان کو بتا جل جاتے ہیں ہاں میں نے در دیا ہونسا ہلاz سی ہی اور کون سی نہیں نی جانے ہونسا ہی اور دیر کان سی نہیں نہیں رہی کھان رہی کھانک مجموش شاہی بیوالکو ربیات میں انٹر کرنا ہے اتنا خوبصورتہ ڈزائنی ساتھ��ینا نیسی آہاں پر دیکھ رہی تھی والوٹ ایس سامسینگ جو میں نے بہت زیادہ کبھی پہننا نہیں ہے پر یہ ایک ڈیزائنر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر کپڑے کو اتنا خوبصورت بنا کر جو ہے وہ دکھائے اور آج میں ایک دفعہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ بدلتے فیشن کی جو ویلوٹ کے کپڑے تھے وہ اب ٹرن ہو جائیں گے اگر آپ فارمل میں دیکھتے ہیں سلک میں میں نے بھی جو ہے ایک اپکمنگ جو ابھی موسم آ رہا ہے اسی کے ریلیٹڈ ڈریس پہناوا ہے اور اس سب خوبصورت کپڑوں کی ڈیزائنر جو ہے ان کو میں یہاں پر بلانا چاہوں گے حوشی پلیز آئیے اس پر تو ملکم کسی ہیں میں بلکل ٹھیک 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 ہوں اور میں اس پر مزمرای شریکن آپ کے خوبصورت ڈیزائن سے تھانکیو سوڑی سی مجھ اس کلیکشن کے بارے بتائیں دس پر ونٹر کلیکشن جو ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے بس چل رہی ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے پھر آپ کو پتہ سیزن چینج ہو رہا ہے تو پھر سیزن کی ساتھ سیزن کی ساتھ آبیس سیڈرسز بھی چینج ہو جاتے ہیں اچھا میں یہاں پر بتانا چاہوں گے جو ہمارے یورپ کے ناظرین ہیں میں ریسنٹلی وہاں سے ہو کر آئی ہوں وہاں بہت تھند ہے اور ابھی کوئی چانس نہیں ہے وہاں پر تھند کے خاطم ہونے کے تھا ہے اگر سوڑی چانس نہیں ہے وہاں پر تھند ہی رہے گی جس بکر ہے تو اس سے ہمارے پاسی چینج ہو جاتے ہیں جی بکل یہ ہے ان کے لئے رہے ساتھ آئیے ہیں ہمارے فیس بک پیش پر ہے اور پر طرح سے آپ کو پسند کریں وہاں پر تھے ہیں وہاں پر حضور ہوں گے جوانے پر ہوں پر ، جتنے بھی میں اپنے پاکستانی میں ہیں وزی جتنے بھی ہم دیسی کہتے ہیں جتنے بھی لوگوں سے ملے ہوں جب ہمارے دریس ترکتے ہیں دو بہت مدیا ہے کہ آپ نے جاتے ہیں یہ نفس ہے کہ ہم نے پاکستان سے لیا اور اگر آپ آرڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے آرڈ کر سکتے ہیں as you said کہ you will send them اچھا تھوڑا سا اگر آپ کی میں کلرز کے بارے میں بات کرو جہاں آپ نے کلر تھیم سے لیکی ہے they're all mostly dark colors جی بکرز یہ ونٹرز کا تھا تو ونٹرز میں زیادہ پرفر کیا جاتا ہے کہ دارک ہو اور ویلویت ہے تو ویلویت آپ کو پتا ہے ایسا فیبرک ہے جس میں ہمیشہ گریس آتی ہے دارک کلرز میں so میں نے بیس سب جو ہے وہ دارک کلرز میں رکھی ہے اور اوپر کلر کمبینیشن کے ساتھ کام کا جو ہے وہ دیفرنٹ کنٹراسٹ میں دے دیا ہے ہر دریس پر اچھا اگر میں آپ کو ایدر تھوڑا سا بلالو اور ہم اس ان کپڑوں کا کام دسکر لیں بکرز ایدنگ سو ایدرہ ایک ہی ہے بیچ میں ایدرہ جائے ایدرہ جی جی اچھا اگر ایدرہ سندھ اس کا دیکھیں ہم تو یہ جو فیبرک ہے یہ ویلویٹ یوز کیا گیا ہے اور اس پہ ہم نے تین سے چار چیزوں کا کام بینیشن جو ہے وہ کام ہوا ہے بیچ میں سنٹر میں آپ کو سب پرلز نظر آ رہے ہیں ایک تو اس میں پرلز کا سارا سپری ہوا ہے سکرنلی اس کے اندر ریشن کا دھاگا جو ہے اس کے ساتھ میں کولے دپکے کا کام کیا ہے سو اس میں میں دو کلرز دے دی ہیں ریشن کے دھاگے بکرز نیچے کی بیس جو تھی وہ تو اس کی کنفرانس کے ساتھ تھوڑا اورنج کے شید میں پیش شید ہے اور ساتھ میں مرون شید ہے مرون تھوڑا دارک ہے پیش تھوڑا لائٹ ہے بکرز بیس جو تھی وہ دارک تھی تو اور کورے دبکے میں نے مکس کروا دیا ہے تو وہ اٹھے کا کام تھوڑا بلکل کیونے جب لائٹ ہوگا بکرز دارک کے اوپر ہمیشہ لائٹ چیز ہی اٹھتی ہے یا ان چیزوں کو زیادہ لکاتی ہے جو تھوڑے کلر میں ایسے لائٹ ہوں اب آپ سلور اور گولڈ میں دیکھیں صرف سلور نہیں سلور اور گولڈ جو ہے وہ دونوں کو مکس کر کے ان کا کام کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اور پانٹ جو آپ نے ساتھ پہ دی آر دیز غرارہ پانٹ نہیں یہ غرارہ پانٹ کی لک دیتی ہیں بچے آر لائک کے یہ فلاپرز بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی لک بیسکلی کچس ایسے ہیں کہ وہ خود دندہ کا فیوز جاتا ہے جی جو بھی کچھنے میں بہت اچھے لگے ہیں ملک ملک ہے یہ tam حصوم تے تھے جی ڈانبار کے بھی ت مشکیہ اور ا تعالی میں سے دو تین کلر مک ٹر مک شکران تے pact ت하죠 جی ڈانبiliation جی ڈانبار کی جو ہے کچھنے میں بہت حسین ہے یہ بہت milakیا ڈانبار اللگیا آپ کے مجا پانٹ کل ر Fed documents کب we can even discuss that winter جو لکھلا بھی Ka Crime کنک کدر تڑ بھی یہ تھوڑا سا ڈارک ہے لیکن اس کے ساتھ میں نے بالکل لائٹ شیڈ اندر جو ریشن کا کام کیا گیا ہے اس کے بالکل لائٹ شیڈ بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ سفر سیلور کا کام ہوا ہے اور بیچ میں جو سپری ہے وہ ہلکا سا چھوٹے پرلز کا ہے کیونکہ آلویڈی نیک بہت ہی ہے اور نیچے بورڈر پر سارا کام ہوا ہے اور جیسے آپ ان کی پینٹس کے نہیں تھی وہ ڈیفرنٹ اس لئے تھی کیونکہ اس میں دلیجان ترسا چھوٹے موٹیس کاری یا جہا وہ کٹ سی مارک کر سی مطلب لیکن جو موٹیس کارل سایین ہے وہ تھوڑا دفرنٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی لوگ بلکل دی فرنٹ آریہ بات سیم اس کا سٹاف تو وہ جموار کا ہے اور اس کو ساتھ اس کے کم بائن کیا گیا ہے اور آجہ آرہ اور آپ اس کی آمداز ہے اس دس ای لائن شر والد ہے ہاں جی ای لائن شرٹ کے تورے سٹائل میں ہے اگر آپ دیکھے جائے تو اس کا بالکل اند تک اے لائن یہاں تک کام ہے اس کے ہم نے فرنٹ بورڈر اور باگ وہ تھوڑے لیندھی اس طرح لیند میں اے لائن سٹائل میں کر دیا ہے اس کے بورڈر پہ سارا کام اور نیکس پر اور سلیف پر ہلکا لکا 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 بکرز دے بو تھا اور ہیوی سو سلیف توڑے ہلکے کرتے ہیں آج کل جو ہے پیپلم بھی کافی اند ہے یہی والا کٹ اگر آپ شورٹ کرنے تو وہ پیپلم سٹائل بن جاتا ہے تھکہ ہے تینکیو سو مچ آپ بھی اگر دراجیے اچھا اس کے برمینے دی ویری فیمس کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو کام ہے یہ کٹ ور کا ہے کٹ ور کا ہے میں کٹ دانا گہ رہی تھی نہیں ہے وہ تو کچھ ور کا ہے نہیں وہ کٹ ور کا ہوتا ہے جی اس کے بورڈر میں سارا کٹ ور کے اندر جو فلاور کا کام دیا گیا ہے اور وہی اگین جو بیچ میں کلر کنٹراش ہے وہ لائٹ کر دیا ہے پنگ کے ساتھ تھوڑا پستاشرو سا اور آف وائٹ سا کام جو ہے ریشن کا وہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو کورے دبکے کا کام ہے وہ صرف اس میں گولڈ ڈال گولڈ کا یوز کیا گیا ہے بکرز بہت برائٹ ہو تو وہ پھر کام کو بھی لک جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اووروال اس کی صرف زیادہ ڈارک شاپ لک دیتا ہے شاپ لک دیتا ہے ہم نے وہ ڈال گولڈ میں دے دیا ہے اور ساتھ میں کہیں کہیں سلوڑ یوز کیا ہے بہت بہت ریئر کیا ہے کیونکہ جو پنگ اور پستاشو کے ساتھ ڈال گولڈ کی لوگ تھوڑی زیادہ اچھی لگی تھی اور نیک ہم نے اس طرح بوٹ شیپ میں دے دیا ہے تھوڑا لنثی دے دیا ہے اور بورڈر میں سارا آپ کٹ ورک شوکتے ہیں کٹ ورک شوکتے ہیں اچھا میں آپ کو مزی کی باتتا ہوں تینکیو آپ بھی پیز آجئے آپ کے ڈریس کلر کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیوی کپڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک دم سے ہیوی لک دینا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا یوزیلی فٹنگ میں اور اگر آپ گلے بھی سب کے دیکھیں تو کھلے کھلے نہیں ہے بلکو سیکسے اچھا اس کا بھی مجھے بتایا اس کا گلہ بہت حسین بنایا ہے اس کا گلہ اچھلی گلے کا کام اگر آپ دیکھیں اور بورڈر کا تو ان دونوں میں ہم نے کٹ ورک بھی دیا ہے اور اس کے اندر سارا ڈل گول کے ساتھ ڈل گول کے ساتھ گول کے کافی شید ہیں کام میں اور اندر ہم نے تھوڑا سا شیمپن کلر کے سٹادز دی ہیں اور تھوڑا سا ڈارک ڈارک شیمپنز کے وہ ٹونز ہو گئی ہیں اس کی توڑے ٹھنسو ٹونز میں ہم نے کام کیا ہے تو اسی طرح سیم کٹ ورک بھی اب آپ یہ پرنٹ دکھائیں سارے جام آور کا اتنا حسین ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی سیلیکٹ کرنا ایک آرٹ ہوتی ہے اس سے آپ کلاسی بھی لک دے سکتے ہیں اور اسی سے جو ہے آپ ایلگنٹ لک بھی دے سکتے ہیں اور اس پر جام آب آرٹ میں بھی جو جو کلر ہے نا وہ بہت ڈل ہے بکل اگر وہ بہت ڈارک ہو جاتا تو وہ ایک ایمفیسائل دک مہاں ٹراؤزز پر آتی لیکن وہ ایسی ڈل ہے کہ کام کے ساتھ بلکل ماچ کیا گیا کہ ایک کمپلیٹ لک جو ہے وہ ڈریس کی طرح فوکسڈ لک بہت ڈریس آپ بہت سون دیکھیں گے مجھے بھی پہنے وے اس شو میں آپ جتنی حسین میں شاید نہ لگوں لیکن I will try کہ میں بھی جو ہے کچھ مو کچھ سکتے ہیں بہت ڈیاری لیں گے اچھا جی آپ بھی پلیز آجے گے اچھا اسی از ون شید جو ہم نے لائٹ ویلویٹ میں چوز کیا ہاں جی بالکل تو اس کے بارے اچھا اس کے اگر آپ شید دیکھتے جائیں اگر لائٹس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ویلویٹ بھی ڈیفرنٹ شید دیتی ہے کبھی ڈار کہیں سے لائٹس تو اس میں ہم نے یہ کیا اس میں ہم نے نیک پہ بکاز یہ گری شید تھا تو اس میں صرف ہم نے سلور کی ٹون میں کام کیا ہے اس کا نیک ہم نے کورے دبکے میں اور چین ورک کے ساتھ بنوا کر وہ شیپ میں وہی سلیک لگ دی ہے بہت دیپ نہیں بہت کھلا نہیں وہی سلیک یہاں سے شولڈرز کی طرف سے وائٹ کر کے ایک نیک بنوایا ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارڈرز پہ ہم نے ایتنا کام نہیں کروایا ہے بلکہ ڈائیگنالی ایک ایسی شیپ دے دی ہے کہ شرٹ کور ہو جائے اور یہ جو کام یہاں شولڈرز سے سٹارٹ کر سنٹر میں آ جائے اور سلیف پر اور ہم نے فرنٹ بورڈر پر جو ہے وہ سف بڑے سٹارٹس کا ایک پوری لائنگ دے دھی ہے کہ وہ کمپلیٹ ایک ایسی لک دے کہ وہ اس کو کمپلیٹ لک لگے بہت ایمپٹی ایمپٹی نہ لگے اور اندر جو ہے وہ سپری ہے سٹارٹس کا اور نیچے کر جاما وار دیکھیں وہ بھی دو تین شید میں ہے جاما وار وہ بکرز اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے یہ جاما وار ہے بسکلی لیکن یہ بھی شید جاما وار ہے اگر آپ بریک کے بعد دیکھیں تو ہماری گیوالی کلیکشن بدلتے موسم کے ساتھ آئی ہی تو پھر ہم اس کو پھر ہم اس کو تھوڑا سا روک کے رکھیں بدلتے موسم والی کلیکشن میرا جو دریس ہے جو آپ نے تینکیو سو مچ بیشیسلی بہت بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تینکیو بیئی مچ نو پرمیم اس پیشلی جو یہ مور ہے اس کے اوپر بناوا اس میں ہم نے جو ہے ریل فیدرز یوز کی ہیں پیکوکی ہیں وہاٹ بیس یہ ریل فیدرز ہے اور اس کو ہم نے کام کے ساتھ اجیسٹ کروائے ہیں اگر آپ مور میں دیکھیں تو ہم نے بہت سارے کام کو کمبائن کر کے کیا واہ ہے یہاں سنٹر میں یہ تھوڑا اس کو کہتے ہیں گنجل کا کام یہ اور یہ سارا تھوڑا سا گنجل کا کام ہے سائٹ میں سارا چین وڑک ہے ڈبل شید تو پر اسلی مور ہے جی اسلی مور کے پر رہے ہیں مور کے پر رہے ہیں بلکل اور اس میں سارا کوریل دبکے کے اس کے سارے وہ بھرائے میں ہم نے ساتھ میں بیچ میں ریل فیدرز کے ساتھ جو اس کا بیسکلی ان کے خود کالرز اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ لائٹ شید پر اتنا اٹھ رہا ہے تو یہ سارے سلیوز ہم نے سلیوز پر ان کے فیدرز نیک لائن پر گورٹرز پر آپ جان پر دیکھیں تو وہ سارا ایک بیوٹیفل ویڈیوز تو اسی طرح کی جو ہے بہت خوبصورت سی کلیکشن جو اپ کمی سیزن کے لئے اسوشری پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لئے کیونکہ تھوڑی گرمی آتھوڑی کیا گرمی آگی فیبری میں گرمی آگی ہے یہ تریہیے جیب سی بات ہے تو ان کے لئے ہے اور آگے جو ہے دوبارہ سے شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے مارس تو اس کے لئے آپ نے اگر ہم سے ویسے ریکمینڈ کروں گی that you order and you buy from the designers or deserve it لیکنے کو کپی بھی کرنا چاہ رہے دزائن سو ہم جو ہے نا دکھانے والے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد پاپ ساتھنا ہے ہمیں جوئن کیا ہے آپ سب کے فیورٹ اسٹرالج میاں علیہم صاحب نے السلام والےکم السلام کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ بلکو ٹھیک 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 اچھے دیکھیں شکوہ دیکھیں سب سے پہلے بریک میں کیا شکوہ ہو رہا تھا زلہ لائف گرے یہ شکوہ ہو رہا تھا کہ میرے گھر والوں کو سپیشلی میری موم اور بہن کو بڑی شکایت ہے جی آپ پائسیس کے بارے میں بہت کم بتاتے ہیں پائسیس وہ آخری والا ہوتا ہے بلکو لاسٹ ہے ہوتا یہ ہے میرا کسور نہیں ٹائم کم ہوتا جلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کسور ان کا نہیں یہ گلا مت سے بنکا ہے آج ہم جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں کیا کہتے ہیں پائسیس سے شروع کرنے یا آرڈر میں نہیں نہیں ستاروں کو الٹا نہیں کر سکتے ہیں یونیورس کا جو اپنا روٹیشن اسی میں چلیں گا اور بڑے مزید کی بات بھی آپ لوگ برے نہیں لگتے ہیں ایسے کل بات نہیں ہے میری بلکو پرسل ایکسپیرینس اس کی وجہ سے تھوڑی سی مجھے جو ہے چڑھ ہے سکورویوز سے لیکن ایسا نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی جج بھی نہیں کرنا چاہیے میری دیزائنر بھی سکتے ہیں ہوتا ہے لیکن پھر میں ساتھ ہی کیا دیا ہے ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بلکل بلکل ٹی وی پہ ہم ساتھ کے ریلیشن بہت اچھا ہوتا ہے ویسے بھی نہیں واقعی سٹارٹ کریں ہم جی بلکل سٹارٹ کرتے ہیں فرس آئین ہمارا ایریز ایریز سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انرجی لیول بڑا ہائے ہوتا ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسے پوزیٹیویوز کیا جائے نیگٹیویوز نہ کیا جائے نیگٹیویوز کس طرح ہو سکتا ہے بیکار کا کوئی کام لے کے بیٹھ کے کوئی صفائی پرانے ریکس کھولی اور ادھورے میں دل قتم گوہر چھوڑ دیا تیری فیملیئر سے بات لگ رہی ہے مجھے یہ نا بہت انرجی آئی ہوتی ہے جب کبھر ساری باہر پھر سٹنٹائم سڈنلی آتا فیڈ اپ ہوتا ہے جب ساری باہر آجاتے پھر انرجی ہتب ہو جاتے میں پھر اسی کو دیکھتے رہتے یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایشو لے بیٹھتے ہیں نیگٹیو سرکل ذہن میں چلتا ہے اور وہ آپ کو ایسی بحث چھیڑ دیتے ہیں جس کا نتیجہ آپ کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے سو اس کا بحث یہ ہے کہ جب اتنی ہائی انرجی ہوتی ہے تو ریمیننگ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جن کو آپ نے سوچ رکھا ہے پورا کرنا ان کی طرف تو جو دیجئے گے چھوٹے چھوٹے کیونکہ ہائی انرجی کا جو ٹیمپو ہوتا ہے لاسٹ نہیں کرتا لمبے عرصے کے لیے یہ ایک ایمپلس ہوتی ہے اور وہ تھوڑی دیر میں قتم ہو جاتی ہے تو سو چھوٹے چھوٹے ایک کام جو آپ کے رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کیجئے گا ٹاورس آئین میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مڈی مزے کی سم گوڈ فیلنگز اراؤنڈ آپ کو محسوس ہوتی ہے جیسے اٹھتے ہیں تو صبح فریش ہیپی خوش ہوتے ہیں اور دل کرتا کے بڑا انرجیٹ ہے کہ کچھ کیا جائے کوئی مزے کی بات دوستوں سے ملنا کوئی رومنٹک سی فیلنگ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ اتنی زیادہ تاریح ہوتی کہ امپورٹنٹ چیزیں رہ جاتی ہیں اور یہ کیفیت ایک دن نہیں ہے بلکہ یہ تھری ڈیز کانسٹنٹ رہے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے میں عموماً پوزیٹیف چونکہ ہماری تو اپنی اس چیرز موڈ کو ہیپی نیس کو تھوڑا اس طرف ملیں گے تو آپ کے جیسچر سے آپ کے عدیت کا محول بہتر ہوگا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے السلام علیکم خوندر صاحبی کیسے ہیں میں ٹھیک تھاک آپ کیسے ہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ نائے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں میرے سوال کا پہلے آپ جواب دیں گے پھر میں آپ کا سوال سنوں گی جی سوال یہ ہے پہلے میں نے سوال سنوں گے کہ کپڑوں کی خریداری تو آپ کرتی ہوں گی جی تو کیا چیز آپ کے دماغ میں ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹن کیا ہوتا ہے کپڑیں ہریتے ہوئے امپورٹنیز کپڑا ہو اور اپا اس پر جو کام کیا ہو وہ ایسا پائیدار ہو کہ کپڑے کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے کیا بات ہے کپڑے کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے ہے نی بڑی بڑی اپنی جن اچھی بات کی ہے ہے شکر کے پاس اگر آپ کرے کے 10 ساتھ ہوتا ہے پ میڈے حسن کی سوالüf ہم اللہ مجھے ہ Kaiti پچھیں ہوں ڈو چو جی شکریہ 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 پوچھیں کئی سوال مجھے پوچھنا ہے کئی سوال مجھے مجھے پوچھے مجھے 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 ایک تو مرے پرہائے کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا مجھے دیٹ او برد بتا دے پیشنی اپنی جی اپنی 1996 1996 ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح ہے پڑھائی کے بارے میں پوچھنا ہے بہت اچھا سوال ہے جی بلے ڈیٹیل مجھے اچھا پڑھائی کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے نا کنسنٹریشن تھوڑی سی ڈیفکلٹی فیس تھا ٹھیک ہے یہ اب ختم ہوتا ہے وجہ آ رہا ہے اور پائیسیز آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے پچھلے کچھ ایک ڈیڑھ مہینے سے انٹی کلاک وائز ہے جب انٹی کلاک وائز ہوتا ہے تب بھی ہماری توجہ اہم پروجیکٹ سے ہٹ کے لیفٹ ٹائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مین ٹاسک ہمارا رہ جاتا ہے لیکن اوورال آپ کا پلینٹی پوزیشن نینٹی سکس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس پوائنٹ آویو سے تو آپ کی بڑی اچھی ہے اور بائیس مارچ کے بعد مزید آپ کے لیے آسانیہ ہوں گی اور آگے کوئی پیپرز یا اگزام ہونے والے اس کو پوری طرح سے فوکس کریں گے آپ پورے سال دوہزار سترہ تک ایزی نہیں لے گیا اچھا ہاں یہ ٹائم جو ہے اس وقت لوگوں کے موک سو رہے ہوں گے سینڈ اپ سو رہے ہوں گے یہ بھی ایک زمانہ تھا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے سوچ کے نا کہ اب میں سٹرینڈ نہیں ہے اب وہ لائی پرینڈ نہیں ہے اوپ وہ امتحانات بڑی تنسن ہوتی تھی رات کو نین نہیں آتی تھی نین نہیں آتی اور وہ جو خواب آتے ہیں سپسیفکلی پین کی انک ختم ہونے والا آپ لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ یہ جو پین کی انک ختم ہونے نا بیسکلی یہاں وہی خیال جو ہوتا ہے نا خواب کی بات نہیں ہے انک نہیں ختم ہوتی آپ کی مموری وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے مجھے آتا نہیں ہے وہ انک انک ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ کے اندر کا فیر آپ کو سٹاپ کرواتا ہے کہ مجھے اس سے آگے نہیں آتا بڑا رائٹ فولی پلیسٹ فیر ہوتا ہے وہ بھی بلکل مجھے جو ہے نا بڑا کم ہی آتا ہوتا تھا بلکل ایکزام سے پہلے لیکن کہتے ہیں نا اللہمیہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اچھا نایم صاحب مجھے لگتا ہے اللہمیہ بڑا سوچ کے نا ہر انسان کو محنت کرنے کی ایبیلیٹی اور جو کیا کہتے ہیں ذہانیت ذہانت 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 جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جو لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں وہ جو ہے میں یہ نہیں کہوں گی کم ذہین ہوتے ہیں لیکن جو لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں وہ بہت اچھا بھی کر جاتے ہیں بہت زیادہ پڑھ رہے تھے پر ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنی محنت کرنے کی میں اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی اس معاملے میں گاڈ گفٹڈ تھی کہ محنت کم کی زیادہ کرتی تو بہت اچھا پرفارم کر جاتی لیکن جو اینا ذہانت تھوڑا سا ہلپ کر جاتی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ زہین لوگ عموماً محنتی نہیں ہوتے اور وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر زندگی میں ہم ناکامی کی ریشو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی بچوں کی جو بہت زہین ہوتے ہیں وہ زیادہ ناکام اور میں یہاں پر ایک ایڈوائز دے دوں کہ میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں اور میں نے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز آسان لگ رہی ہے کہ یہ تو میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا پیپر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس چیز کو اپنی دسٹنکشن بنا لو کہ اچھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں مطلب میں تھوڑی سی میند کرنی ہے سمدھا میرا بہت اچھا ریزارٹ آسکتا ہے جب آپ کے دسٹنکشن آئے گی تو اس میں کوئی نہیں دیکھا کس سبجکٹ میں ہے بس آپ کے نام کے ساتھ عونرز اور دسٹنکشن لگا ہوگا یوں کرتے بچے کہ اگر اگر کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو ہاں اور اس میں پھر ایسا نہیں کہا فیل ہو جائے دے یہ لیکن یہ کس سبجکٹ میں ایوریج نمبر لینے کا کیا فائدا ہے بالکل چاہی دے اس میں زیادہ نمبر لینے وہ اس میں بنا چیچر والا پائنٹ آپ نے دیا ہے نا بلکل بس دیکھیں وہ اس میں دیکھیں اسلام علیکم نہیں ہے نہیں ہے چھو پھر بریک لے لیں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوئے پھر باپس آئیتے ہیں موسیقی 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 ہم کانٹینیو کریں گے آپ کی ستارے گے مجھے پتہ ہے سب کو بڑا انتظار ہے جی نیکس آئین ہم نے ٹارس کی بات کی تھی اب جمینائی کی بات بھی شاید نہیں کی تھی صحیح میں ندماز کیا تھا اچھا یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ضروری نہیں کہ ایسا ہو لیکن ویسے ہی کچھ لوگ آپ کے ادگرد ہیں آپ اپنے موڈ کے مطابق ان کو فیور کر رہے ہیں ہلپ کر رہے ہیں سڈنلی آپ کا احساس ہوتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں تو یہ دوسری بات ہے کہ اگر کسی کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے تو کرنے میں کیا ہرے جائے جب آپ کا وقت بھی ہے کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے یہ ایکچلی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں بس آپ کی دماغ فیلنگ ہے آپ کی فیلنگ ہو رہی ہے یہ بھی انسان میں ہوتا ہے نا کبھی کبھی اپنے آپ کو وہ سیلک پیٹی کا شکار ہوتا ہے کبھی وہ ہمدردی کا شکار ہوتا ہے سو طرح کی جذبے ہم پہ تاری ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ میں تنہا ہر ایک کے لیے یوں یوں کر رہا ہوں میرا کوئی نہیں ہے ساٹ آف دیس تو میری جان ایسا کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے بھی تو بھلے کا ہے اچھا ہے کل پلٹ کے آئے گا کار میں اچھا کرو گے سو اچھا بھی واپس آئے گا تو اگر کسی کے لیے کچھ کر بھی رہے تو محبت اور اچھے ججچر سے کیجئے گا تاکہ دوسرے کو بھی بینفیٹ ملے اور نیچر آپ کی نیکی کو ایکسیپٹ کرے کینسل سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے ارگرد کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور انسٹیوشن آپ کی کچھ بتا رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسا کچھ ہو کبھی کبھی ہمارا مائنڈ اوور چارج ہوتا ہے کوئی ایسے انسیڈنٹ ارگد ہوئے ہوتے ہیں وہ لا شعور میں بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ عموماً نیگریٹیو تھارٹ کے لیے ہوتا ہے پوزیٹیو کے لیے نہیں ہوتا ہے اس طرح کی احساسات جب پیدا ہوتے ہیں تو سو یہ آپ کی فیلنگ ہے اور انٹی کلاک وائز جوپیٹر جب بھی اسٹرالوجیکل سائن میں ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ جن کا اس رشتہ ہوتا ہے ستارے کے ساتھ ان کو یہ احساس زیادہ ہوتا ہے سو بہترین یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی چیز آئے اور خاص کر منفی اسے جھٹک دیں اسے خود پر تاری نہ کریں ڈائیورٹ کریں اپنے آپ کو اور جو بھی آپ کی ریلیجیس پرچول آپ کی فیلنگ ہے پڑھیں اور کہیں کچھ نہیں اللہ بہتر کرے گا سو ریلیکس کریں اپنے آپ کو اس کو پر تاری نہ کریں وجہ لاف اٹریکشن کے ہم بات کر رہے تھے کبھی اس پر بھی بات کریں گے کہ کبھی کسی چیز میں جب ہم کھو جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں سوچنے لگتے ہیں تو پھر ویسا ہونے بھی لگتا ہے اسے رپل کرنا چاہیے اسے جان چھوڑانی چاہیے اسے نکلنا چاہیے اور لیو سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کچھ کاموں میں ڈیلے ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے سخت غصے میں اور فرسٹیٹیڈ ہیں اور عموماً اس کا دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ کے اپنے بس میں نہیں چلتا ہے یہاں میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا رننگ پروجیکٹ چلتا ہے اور چلتے میں آپ کو احساس ہوئے جیسے کنسٹرکشن گھر کی رینویشن یا کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے دیا ہے نہیں ہو رہا تو اس وقت آپ کی جو سٹیٹ آف مائنی ایریٹیٹ ہیں آپ اس میں وہی وہ وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کو زیادہ سبر اور برداش کی ضرورت ہوتی ہے ان بیٹوین جا کے جب آپ اپنے غصے کا شدت کا اظہار کریں گے تو ہو سکتا ہے ورکر چھوڑ کے چلا جائے رہ جائے تو پھر فائدہ کی بجائے زیادہ نقصان ہوگا تو پیشنس کا لمحہ آپ کا یہی ہے سبر سے برداشت سے اور اگر آپ خود نہیں دیکھ سکتے سپروائز نہیں کر سکتے بہتر ہے کسی دوسرے کو کہیں گے یا تم دیکھ لے نا میں کچھ بول پڑھوں گا کیونکہ ہمارے ہیں لوگوں کی ایگو بھی بہت ہے اور خاص کر ورکر کلاس کی بہت ہی گو ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کو ابھی آسمان کے رکھتے ہیں لیں جی یہ پڑا کام میں جا رہا ہوں میں کیوں کروں اور آپ اگر کر رہی ہیں تو آپ کے پاس اگر ورکر چھوں گے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ پڑے لکھے بڑے لوگوں کو آپ کنونس کر سکتے ہیں لیکن لیبر کلاس وہ چاہے کنسٹرکشن ٹیکنیکل کسی قسم کی بھی ہے ان کی اناب بہت ہائی ہے وہ کہتے ہیں بھوکے رہ لیں گے مانگ لیں گے یعنی مانگنا انہیں اچھا لگتا ہے لیکن کسی کا مشورہ سننا یا ایڈوائز لینا اچھا نہیں لگتا ہے فینڈ ہو جاتے ہیں آپ ان کو احتیاط کے ساتھ ڈیل کیجئے گا اور ورگو سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بی ان لیمٹ ہلپنگ ادرز یہ ایک پائنٹ ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی مدد مانگے یہ ستاروں کی خوبی ایسی ہوتی یہ خود ہی محسوس کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے اور کبھی کبھی ہاتھ والا ہاتھ کھینچ لیتا ہے پھر آپ کا اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو سو آپ اپنے ارگے جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کیجئے گا اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کی بھی کوئی حد اور لیمٹیشن ہے فینانشل وقت اور ریلیشنشپ ان ساری چیزوں کو احتیاط کے ساتھ لے کے چلیے گا کبھی کبھی کسی کو شولڈر دینا مہنگا پڑتا ہے میں انڈیکیشن دے رہا ہوں لبرا سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بھائی بڑے سست ہو رہے ہو خدا کا واسطہ جاگ جاؤ یہ میں اکثر لبرا لوگوں سے یہ کہتا ہوں کیونکہ جوپیٹر ان کے ہام موجود ہے یہ خدا کی رحمت ہوتا ہے اور جب یہ ستارہ موجود ہوتا ہے تو یہ ہمیں آواز دیتا کہ میں ہوں مجھ سے بہتر کام لوگ اپنی لائف کو پلان کریں ینگ سٹوڈنٹ سے لے کے بڑے لوگ جنہوں نے جاب چینج کرنی ہے جو جاب کی تلاش میں ہیں پڑھنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وقت بہترین ہے اس وقت کا میکشمم استعمال کریں کیونکہ یہ پلانٹی پوزیشن بارہ سال بعد واپس آتی ہے تو سو آج ہم جو کریں گے اس کا اثرات اچھے ہیں تو بڑے عرصے تک ملیں گے اور اگر نیچر نے ہمیں اچھی اپرچنٹی دیا اور ہم نے اسے کھو دیا تو پھر بیٹھ کے انتظار کریں گے تو سو بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے جہاں چیزیں میکشمم اپنے لیول پہ ہوتے ہیں اور اس ہفتے میں آپ کو اس طرح کی سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں کسی سے کام کے لیے کہتے ہیں کوئی کوشش کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے اس کا مصبت نتیجہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ اور سکارپیو سائن یہاں پہ ڈیفیکلٹیز انگ پروجیکٹ اور جہاں لوگوں سے ہیلپ لینا مدد لینے میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ اپنے طور پہ تو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب کام انسان اکیلا نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کاموں کو ڈیوائیڈ کریں اور جیسے کہتے پارس جلی کیٹ کریں کہ یہ میرا پورشن ہے یہ کسی اور کا یہ کسی اور کا پورشنز میں جب آپ کام کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پروجیکٹ آپ کی چیزیں ٹائملی کمپلیٹ ہوں گی اور آپ کی انرجی کم سے کم لگے گی اچھا اگر پرفیکشنیسٹ آپ کی نیچر اگر بن گئی ہے اور آپ کو دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ کام کرسکے وہ پھر تھوڑا کام ہوگا بہت سا کام رہ جائے گا اور پھر پروجیکٹ نامکمل ہوگا تو سپرویجن امپورٹنٹ ہے نہ کہ فیزیکلی خود انوال ہونا یہ امپورٹنٹ آج کے لیے اور سیجیٹریس سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو منی میٹرز فانیشل میٹرز میں رسک نہیں لینے کا احتیاط کے ساتھ اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ میں نے کوئی قسمت کے ساتھ کچھ کھیلنا ہے تو آپ پر پرائز بانڈ لے لیجئے گا اچھا سیف گیم ہے نہیں نکلے گا تو اتنے پیسے تو سو آپ کی جیب میں ہوں گے لیکن ویسے ہی کوئی ٹیمٹیشن کسی نے دیا ہے تو نہیں ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کام رکھے اگر آپ بزنس مہن ہیں اور ریڈنگ پروجیکٹس ہیں تو یہاں پہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیرفل ہونے کی ضرورت ہے اگر کچھ کر رہے ہیں تو شرائط بلیکن وائٹ کیجئے گا وکیل صاحبہ بہتر بتا سکتی ہے کہ بہت سے معاملات ہماری زندگی میں کوٹس میں کچھریوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو اعتبار پہ کیا تھا اور چیزیں تیہ نہیں ہوتی ہیں یا ورڈ اف ماؤت پہ یا مطلب آپ نے کہہ دیا بس آپ کی زبان کافی ہے بعد میں نہیں ہوتی پھر تو اسی لیے بلیکن وائٹ ہونا ہر چیز کے لیے بہتر ہوتا ہے اور کیپی سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بی فلیکسبل اب آپ بوسی موڈ میں ہیں بڑے اگریسیب ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کل مند سمجھدار کوئی نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ بھی فیلنگ ڈویلپ ہو رہی ہے کہ اگر میں اس وقت نہیں بولوں گا تو میرے جو ادگرد کے لوگ ہیں وہ میری حصیت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کبھی کبھی خام خام بوس ہونے کو دل کرتا ہے ضرور ہو لیکن بلا وجہ اور بے موقع نہیں ہونا چاہیے اپنی حصیت اپنی مقام کو ریکنگائز کروائیں لیکن ساتھ ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بہت ضروری ہوئی آپ سپارڈی نیٹ پوزیشن میں بھی ہیں اور آپ کے باس نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے اور آپ سمجھ دیں کہ نہیں ہونے والا تو بلکل کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیار سے انداز سے کنونس کرنے کی کوشش کریں بوس نہ بنے لیڈر بننے کی کوشش کریں بڑا فرق جو نا لیڈر یہ تو بھی اس ملک میں بڑی کمی ہے بڑا مشکل ہے پانی میں کچھ ڈالنا پڑے گا جس سے کوئی لیڈرشپ دوائے گا ہے نا کھولی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ڈیفینیشن ہی خراب ہے ہماری لیڈرشپ کی اچھا کیوریس سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بی ڈیفینسیف اگریسیف موڈ میں ہیں بالکل چھائے ہوئے ہیں جو سامنے آئے پڑ گئے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں کرنے کا آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ بہت ہائپر ہیں زبردست موڈ میں ہیں لیکن بلا وجہ کسی کے غصہ کسی پر مت اتاریے گا فام خواب کے لیے بھی پرابلم ہوں گا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے سنسٹیف ہیں حساس ہیں ایمبریس ہوتے ہیں یہی کوئیریس کا ایشو ہوتا ہے پھر آپ ایمبریس ہوں گے پھر آپ موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ اب میں اسے مافی کیسے مانگوں پھر مافی مانگنے کی جب مانگیں گے پھر آپ غصہ چڑے گا پھر ایریٹیٹ ہوں گے اس ڈیبیٹ میں پھر اور لڑ گا سچ آپ نے بولا ہے اس کے بعد اوور کمپنسیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھا تو سو بھائی پہلے دھیان سے رہیے گا ایک لیمٹ میں رہیے گا سو زیادہ بہتر ہوں گے یہ بھی ان کی نا سنسٹیو اور پیاری نیچر کی نشانی ہوتی ہے ملکل صحیح یہ یہ ہے اور لاس سائن جس پہ ابھی یہ شکوہ بھی کر رہی تھی ہماری کے جی پائیسیز پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ ہے کہ گروپ میں کام کرنا ہے کوئی بھی کام گھر کا ہے آپ اورنیزیشن میں کام کریں کسی بھی جگہ پہ ہیں تو انڈویجولی نہ کیجے گا گروپ میں کیجے گا اور مشاورت بہت ضروری ہے اس لئے کہ پلینٹی پوزیشن جو رولنگ پلینٹ جو پیٹر کا اس وقت ہے وہ انٹی کلاک وائز ہے جب انٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بالکل سنگل ڈائمنشن ہو جاتے ہیں ہمارے دل میں ہی خیال اٹھتا ہے ہم کسی کے بارے میں سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے انفارشنیٹلی اگر وہ بری رائے ہیں تو ہم اسے پکا کیے جائیں گے اور دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے کے ساتھ ہیں لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں لیفٹ آئیٹ جن کو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ کے قریبی ہیں تو اپنی فیلنگ شیئر کیجئے ان سے رائے بھی لیجئے اور پھر کوئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو مشاورت کے ساتھ آگے بڑھئے گا اکیلے کام کرنے والا وقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والا وقت نہیں ہے حتیٰ کہ ماں اگر بچے کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے آگے اگزام آ رہے ہیں بچہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے ابھی میں یہ نہیں پڑھوں گا تو آپ فورس نہ کیجئے گا اسے ٹائم منجمنٹ دے دیجئے گا لیکن اپنی نہ منائیں کیونکہ جب آپ کا رولنگ پلینٹ انٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو آپ بڑے اگریسیو ہوتے ہیں سٹرانگ ہوتے ہیں کیوں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے باقی سب غلط سوچ رہے ہیں اس وقت باقی بھی ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ کی ستاروں کی پوزیشن ایسی ہم آپ کو ہرڈ بھی نہیں کرتے کہ آپ ایسا نہیں سوچتے آپ بلکل ٹھیک ہے سارا کچھ ہے آج محبت کل تھوڑا ڈانٹ لی کل تھوڑا ڈانٹ لی آپ نے بڑے مزے کی ایک بات کی یہاں پر یہ جو غصہ والی بات کسی کا غصہ کسی پر نکالنے ہیں میں نے بڑی اچھی ایک ریسنٹلی آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک سائیکل ہوتا ہے غصہ کا جیسے آفس میں جو ہے باس نے ڈانٹ دیا تو باس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو آپ اپنے اندر غصہ رکھے آپ گھر جائیں گے آپ بیگم پر نکال دیں گے چھوٹی موٹی بات پر کھانا اچھا نہیں ہے بیگم اب اپنے ہزبن کو کچھ نہیں کہہ سکتی تو وہ جا کے اپنے بچوں پر نکالے گی بچے کیونکہ ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو بڑی بہن ہے تو وہ چھوٹے بھائی پر نکال دے گی اور چھوٹے بھائی جو ہے پھر وہ یا وہ ریاکٹ کرے گا یا وہ بتمیزی کرے گا تو یہ ایک سائیکل ہوتا ہے اس کو اپنے توڑنا کیسے کہ کوئی بھی ایک انسان چاہے وہ جو پہلا انسان تھا جس کو باس سے ڈانٹ پٹ گی آپ اس چیز کو پی جاؤ اس وقتی طور پر آپ اس کو ختم کر دو اس کو ختم کر دو آپ واپس اگر کچھ نہیں بھی کہہ رہے سمجھو کہ یہ تیمپریری ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ باس بھی کوئی سائیکل کانٹینیو کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات پر ڈانٹ پٹ رہی ہو یا کبھی کبھی جو ہے پھنی خلطی کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑی خوبصورت سی یہ جو ہے ویڈیو تھی ہاں مجھے آدھ آ گیا کہ اس کے اندر جب وہ امی جا کے بھین جا کے جب چھوٹے بھائی کو ڈانٹی ہے تو وہ آگے سے ایک چوکلیٹ نکال کے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں آؤ یہ شیئر کر پہ تو وہ بات ختم ہوگی اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جار کے کوئی چیزے پیزے تھوڑنا شروع کر لیتا ہے لیکن جہاں پر وہ سائیکل ٹوٹے گا وہاں پر آگے جو ہے لوگوں کا موان خراب ہونا اور سکون شروع ہو جائے گا تو آپ وہ انسان بنیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نجائز ڈانٹ پٹ رہی ہوتی ہے بلکل نہیں بنتا سپیشنی ماؤں سے سب زیادہ پٹی ہے ہر وقت میں تب میڈ نے کچھ کر دیا دادی نے کچھ کہہ دیا جو بھی ہو گیا نکلے گا بچے پر آپ ریڈی ہوتے ہو بچے گیا کرتے ہیں سپیشنی ٹینیجرز کیا کرتے ہیں بہث اور جو بہث ہوتی ہے اب مجھے بات سمجھاتی پہلے نہیں آتی تھی میں بھی اتنی بہث کرتے ہیں تو میں نے کہا کیا ہے تو میرا کہا گسور ہے تو میں نے تو یہ نہیں کیا آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹی لیتی ہیں اور اس پہ نا پھر وہ بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے ہمیں تو چپیڑے بھی پڑھ جاتی ہیں آج کل تو بڑی رائٹس ہیں ماما کی ذرا سکتی ہے جب پتہ ہو کہ بس غصہ آگیا تو بس آگے سے چپ آپ بہت اکل مند ہیں میری تو جب جب نوبت چپ رہنے کی بھی ایک حد ہے اگر آپ بہت چپیں تو بھی غصہ چڑھتے ہیں کچھ تو بولو میں اس وقت سنا رہی ہوں دھیٹوں اچھا یہ بھی ہوتے ہیں جب میں ڈانٹ رہی ہوں جب میں تم سے بات کر رہی ہوں میری طرف دیکھو اور جب آپ دیکھ رہے ہوں تو شرم نہیں ہے آنکھیں نیچے گھرے اس وقت آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے جب بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کو ڈانٹ پٹنی ہے ہر آنے چاہیے دیکھیں آپ جو اس وقت آپ بس پتہ نہیں کیا کریں ہوں گی کہ ہے فضول میں ڈانٹ دیا ہے ہر آنے چکو لگا دی بعد میں فیل ہو رہا ہوتے ہیں اور پھر وہ کور بھی کر لیتی ہے فوراں اچھا ہے بعد میں اچھا سکھانا کھانا اچھا بن جائے ایمی لڈیاں ہو جائیں گے بلکہ کیوٹ سا رشتہ ہوتا ہے لیکن یہ جو سرکل ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں آپ خود وہ انسان بنیں جو چیز ختم کرتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کرنے کی کوشش کریں آج تسلی ہوگی ستاروں کی ہم نے سب کچھ آپ کو بتاتے اس کو فالو کیجئے اور پلیس ہمیں دعائیں ضرور دیا کریں چھوٹی سے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے upcoming جو trends ہیں upcoming جو ہمارے new dresses ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد سمیں گری واری مہ واری مہ واری آنی سمیں گلی گلی بنی اینی سمیں گلی گلی بنی اینی سمیں پیر سمبھل کے اتاری اینی سمیں پیر سمبھل کے اتاری اینی سمیں سمئی میری واری مہ واری مہ واری آنی سمیں گلی گلی بنی اینی سمیں گلی گلی بنی اینی سمیئے پیر سنبھل کے اتاری اینی سمیئے پیر سنبھل کے اتاری اینی سمیئے سمیئے پیر سنبھل کے اتاری اینی سمیئے سمیئے پیر سنبھل کے اتاری اینی سمیئے سمی میری وار میں واری میں واریاں اینی سمیئے گلی گلی بنی اینی سمیئے گلی گلی بنی اینی سمیئے پیر سنبھل کے اتاری اینی سمیئے پیر سنبھل کے اتاری اینی سمیئے ہماری موسٹ اویٹڈ کلیکشن جو تھی وہ ہم آپ کو ابھی دکھانے جا رہے ہیں موسٹی جو اس میں کپڑا ہے میں جو لگتا ہے کلیکشن کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہیے میں صرف یہ بتا دوں کہ ابھی بھی جو کلرز ہیں وہ تھوڑے پیسٹلز اور لائٹ کیونکہ سمر ٹونز ہیں تو وہ سارے ان ہیں تو جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے دوبارہ سے اگر ہم ان کے فیبرک کی بات کریں تو وہ جاما بار میں ہے لیکن یہ ایک ٹون میں ان کی بیس کلر صرف ایک ٹون میں ہے اس کے ساتھ ہم نے کنٹراسٹ کیا ہے ڈارک پلم کلر کا جس میں ان کا سارا کٹ ورک کی نیک ہے اور اس میں صرف ڈل گول کا کام ہوا ہے اور ساتھ میں بیچ میں چین ورک ہے دل گول کے ساتھ سلور چین ورک ہے اور سیم فرنٹ اینڈ باک پر بھی ان کا فل کٹ ورک کا نیک ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ صرف ان کے نیک پر کام تھا فرنٹ اور باک پر تو ہم نے ان کے بارڈر پر جو ہیں وہ شمری سے تسلز دے دی ہیں جو ان کا ایک فوکسڈ ان کا پورا ڈریس لگے فرنٹ اور باک کے ساتھ اور ساتھ میں ہم نے نیچے ان کی پلین جو ہیں وہ سٹریٹ پانس دے دی ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ ڈریس جو ہیں کیس اکیشن کے لئے ہیں اچھا ان کو آپ نورمل جو پارٹی ویرز ہوتے ہیں سمی فرمال مطلب ان پر ایسا کام ہے کہ یہ چل جاتے ہیں سمی فرمال ہیں کئی پارٹیز وغیرہ ہیں بہت زیادہ بھرے میں بھی نہیں ہیں اور بہت بلکل خانے گئے اگر ان کے ساتھ آپ کو جونری بھی کیری کریں تو پھر وہ تھوڑے بیلنس لیں گے مطلب کسی کے اگر آپ شادی پر جا رہے ہیں کسی کے نکاپ پر جا رہے ہیں بلکل اچھا یہ بہت خوبصورت کلر ہے پاورڈر بلو is one of my favourite کلر چاہیں کی سو مچ اچھا انکہ انکہ سارا کام ہم نے سیلور میں کیا ہے کیونکہ ان کی بیس میں پاورڈر بلو کے ساتھ سیلور ہے جو موٹس کا کالر ہے تو ہم نے اس کے ساتھ سیلور کا کانٹراس کیا ہے جس میں چین ورک اور کورے دپکے کا کام ہے اور بیچ میں جو ستج دی ہیں وہ تھوڑے ڈارک بلو کے دیدی ہیں نیوی بلو یا ڈارک بلو کلر کے دیدیا ہے اور اگر اسی کی ہم سٹریٹ پانس پر جائیں تو ہم نے انڈ پر ایک پیش دے دیا ہے ان کی جو شرٹ کا ہے اور اس کے ساتھ چین ورک ہے اوپر اور نیچے دونوں میں سو وہ اب بیلنس لگ رہا ہے ایک ایسا ان کا بلکل ڈفرنس سا کٹ ہے یہاں سے بانڈک کے اوپر بھی کام ہے اس پر بھی کام ہوا ہے ساتھ کے ساتھ یہاں سائٹ پر بھی شولڈر موٹف ہے اور سلیس پر بھی موٹف کے ساتھ کام کر گیا اچھا اگر ہم اس میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بسیلی شمری کپڑا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ خود سے بہت شائن کر رہا ہے اور بہت سے یہ کون سا کا موون لائٹ ہے موون لائٹ بھی کہتے ہیں موون لائٹ بھی کہتے ہیں دفرن نام اے تو شمر میں بھی اس کو اچھا ہے سکتے ہیں کہ شمر شائن جو ہے اس میں سو اس کے ساتھ ہم نے سلور کا کنٹراس کیا ہے بیکل سلور جو ہے وہ اس کلر پر تھوڑا زیدہ اٹھ کر اس کی لک جو ہے وہ اچھی آتی ہے سو اس کے ساتھ ہم نے ایک کمبنیشن کیا ہے سلور کے ساتھ اندر تھوڑا سا ڈارک ڈار کلر دے دیا جس کے ساتھ دے دیا ڈار پنگ کلر کے اور اس کے اندر سارا چین ورک ہے اور کہیں کہیں بہت لائٹ دبکے کا کام ہے بیکز اس پہ چین ورک زیادہ فوکسٹ ہے آپ اس کے سائٹ پینلز اگر دیکھیں تو یہاں پر یہاں ان سے شروع ہو کر بلکل اس میں سارا سلور کا زیادہ فوکسٹ ہے لیکن وہ کنٹراس کے ساتھ بیلنس کر دیا گیا ہے اور ساری شوٹ پر سپری دے دی گیا ہے سلور شاتھ کا اگر اس پر آتے تو اس کپڑے کا بسکلی اورگنزا اس کو کہتے ہیں اورگنزا دوبارہ ان ہو گیا ہے ہماری امیوں کے ٹائم کا جو ہے اورگنزا کے دوپٹے اور کپڑے ہوتے تھے بڑا دوبارہ ان ہے اٹریک کرتا ہے بڑا اچھا لگتے ہیں اورگنزا کے دوپٹے بڑے مزکے لگتے ہیں بڑے مزکے لگتے ہیں لیکن بہت مزکے لگتے ہیں لیکن بہت مزکے لگتے ہیں اس میں ہم نے ان کے نیک پر جو کام دیا ہے وہ بلکل سلور کا کیونکہ اگر آپ شیڈ دیکھیں تو اس پر گول بغیرہ نہیں اچھا لگتا تو سارا کام سلور شیڈ بھی ایون جو شیڈ وہ بھی سلور کا دیا گیا ہے تو کوڑے دبکے کا کام پر سلور میں اوپر فلورل سا پیٹرن ہے بلکل ان کے نیک پر چین ورک کے ساتھ فلورل پیٹرن اوپر دیا گیا ہے اور یہاں دونوں کو بودرز کی سائٹ سے دیزائن اٹھا گیا ہے اور اوپر تک لیا گیا ہے سو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سارا سلور سترز کے ساتھ کام مکس ہے اور سنٹر میں جوائن پوائنٹ اور سمپل چین ورک سلیف پر دے دیا گیا ہے اگر اس میں ہم آتے ہیں تو یہ جام آوار جو سٹارٹنگ میں ہم نے دکھائی تھی جام آوار سیم بیس کے ساتھ پلین بیس کے ساتھ ہے اور جو اس پہ کام ہوا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس پہ اگر ہامر ورک اس کو کہتے ہیں لیکن اکور اگر پٹے کا کام جو بیٹ کر کے جو کام اس کا یہ فلورل ایک پاترن ایک سائٹ سے شروع کر کے ڈائیگنالی دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی مکس کی گئے ہیں شامپن کلر کے جو بیس کلر میں ہے ساتھ میں کورا دبکہ مکس کر کے پٹے کے کام کو زیادہ فوکس میں نہیں آگیا سو وہ ایک ڈائیگنالی پٹرن دکھائے گیا ہے اور سیمپل چین ورک جو ہے اس لیس پہ کتھوڑا ایکوال بیلنس لگے اور ساتھ سٹریٹ بہت مزگا لگ رہے گی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سمائی فارمل ٹو فارمل کلیکشن ہے اس کے ساتھ اگر آپ زیادہ ہیوی جولری آرٹ کر لیں میکپ اگر آپ نے تھوڑا فانسی کر لیا ساتھ اس کو کیاڑی کر سکتے ہیں شاہدی پہ جانے کے لئے شاہدی پہ جانے کے لئے میکاہ پہ ایسے بھی زیادہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہیوی ڈریسز نہ پہنے لوگوں کی بڑی چوئس جو ہوتی ہے بہت ہیوی نہ ہو ہم سے کیری نہیں ہوتے ہمیں اچھے نہیں لگتے سو وہ یہ ڈریسز سارے کیری کر سکتے ہیں اگر کوئی برنچ ہے کوئی ساری دوستے جو ہے بہت پیارے لگیں گے لائٹ کلرز ہیں اور اگر آپ کو چاہیے ہیں تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں ان کی آن لائن ہمارے فیس بک پہ بھی ہیں انسٹرام اکاؤنٹ بھی ہیں ہمارے فون نمبر بھی دیئے ہیں سب کچھ جو یہاں پہ رسپل ہو جائے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو پہنچا دے جائیں گے ٹائم ملک چھوٹی سو بریک کا بریک باتا آپ ساتھیں کامی ماری مرہ سب کچھارا ماری اللہ اس کا constit�가め nenhum حجمする لذلك اور پھر کے لئے said وازمتم ورے کے پاس ڈسесте بھی پاس ہوتا ہے اگر لابت لوگ ہے جو بھی کلر ہو جو بھی دیکھنے میں آپ کو اچھا لگے اٹریک کرے اٹریک کرے اور اس کا فیبرک اچھا ہو اچھا کبھی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز صرف ایک ہی وینٹ پہ پہننی ہے اور آپ کو فوراں فوراں چاہیے ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بجٹ میں چیز آجائے یا سمتھنگ ہاں یہ بھی ہوتا ہے بجٹ میں دیکھتے ہیں ابھی تک میرا کالرز میں بجٹ میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بجٹ میں دیکھتے ہیں اچھی بات ہے نہیں بباسخواہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتا ہے کہ مطلب کم بجٹ میں اچھی چیز مل جائے ہمیں بلکو لیکن جب نہیں مل رہی ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ سوستے ہیں کہ چلو اگر ہمیں چیز پسند آرہی ہے تو چھوڑا بات کامروائز کر لیتے ہیں ہاں بلکو سکر ہے بجٹ میں دیکھتے ہیں میں نے دیکھتے ہیں سب کچھ مکس ہے جو آپ کو سوٹ کر رہے وہ چل رہے ہیں اچھا اور مجھے آپ کی جو ایکسرائیز وغیرہ بتاتی ہیں ان سے کہیں گا کہ نیکس ٹائم مجھے میرا چیزیرین بیبی ہو آئے نا اچھا ٹھیک ہے میرے لیے کون کی ایکسرائیز بیتا رہے گی یوگا یا اروبکس ہی رہے گا اور پیٹ کے لیے تمی کم کرنے کے لیے 3 منس ہوئے ابھی میرے چیزر ہوئے ہوئے نا ٹھیک ہے بلکل ہم آپ کو بلکل سب کچھ بتائیں گے ویسے تو ہم لوگ تھوڑا سا پوسٹ نیٹل کیر کے اوپر بھی پورا پروگرام کر چکے ہیں اگر آپ وہ ریپیٹ میں دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی جو آپ نے کس طرح اپنی کیر کر نہیں بھی صرف ایکسرائیز سے نہیں آپ کی تھوڑی ڈائیٹ تھوڑا سا پیشنس یہ سب کچھ لگے گا واپس اپنی جگہ پر پیٹ کو آنے میں لیکن ایکسرائیز میں ضرور پوچھتوں گے آپ کو بتا دوں گے اور ساتھ میں آپ کو ہم اچھے اچھے ٹپس بھی دے دیں گے اس کے اوپر کہ کس طرح جو ہے پیٹ واپس کم کرنا آپ نے سوال پوچھا کہ ٹرینڈنگ جو ہے آشکل کیا ہے تو آپ بتائیں جی ٹرینڈنگ جیسے آپ نے کہا کہ آشکل وہ سب میکسی پہن رہے ہیں لیکن لوگ زیادہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ نی لیندھ شرٹس ہوں یا نی لیندھ میں آپ کو ہی ایسا کٹ دے دیں کہ جیسے کہ بی بی کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یوک کے ساتھ کو ہی کٹ دے دیں نیچے پیٹڈ کٹ دے دیں کچھ بی بی فرکس میں چلے جاتے ہیں لیکن لوگ زیادہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ شرٹس کے ساتھ ہم سٹریٹ پینٹس کر لیں کیونکہ پچھلے ابھی جب ہم نے پہلے جو کلیکشن دکھائی تھی اس میں ہمارے پاس سارے کیو لوٹس فلاپرز کھلے کھلے تھے اب اس میں سارے سٹریٹ پینٹس ہیں تو آبیسلی جیسے سیزن چینج ہوتا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگ فیشن بھی چینج ہوتا ہے تو اب سارے سلیک سٹریٹ پینٹس آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ نی لیندھ آپ شرٹس کر سکتے ہیں یا پلیٹڈ فروگ کر سکتے ہیں یا اس میٹرکل شرٹس ہو سکتے ہیں سو ان چیزوں میں آپ سکتے ہیں جتنا میں آپ کو پتا ہوں جو مرزی فیشن ہو تو جو بھی کٹ آپ کی باڈی ڈائپ کو سوٹ کریں جیسے پیپلم فروگس بہت ان ہیں آج کل لیکن اگر تھوڑے سے ہیوی سیٹ لوگ پیپلم فروگس پہنے تو وہ بہت جیپ سے لگتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے آلریڈی بہت کھلاوا ہوتا ہے تو چھوٹے ہائٹ کے لوگ پہنے ان کو ہیل ساتھ پہنے پڑتے ہیں جو آپ کے سلوائٹ کو چیز سوٹ کرتی ہے وہ آپ پہنیے اور وہ آپ پہنے جو آپ کو اچھا لگے وہ پہنے جو آپ کو سوٹ کریں وہ پہنے یہی میری آپ کے لئے ڈوائیس ہے تھانکیو سو مچ پر بینگ یہ تھانکیو مارڈلز بہت حسین لگ رہی ہیں آپ آج کا شو یہی پر ختم کرتے ہیں جس بات سے میں نے شروع کیا تھا شو پلیز اگر اللہ میانے آپ کو نوازہ ہے آپ کی زیادہ استطاعت ہے دوسرے لوگ کی مدد کرنا مت بھولئے گا اس میں آپ کو بھی سواب ملے گا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے تو پلیز یہ ضرور کریں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے پھر کب تک اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ